موسیقی توفیق نصیر فرما دے اس میں اللہ نے کوئی گنجاش نہیں رکھی اللہ نے ساری شریعت آسمان سے اتاری نماز دینے کے لیے میراج پہ بلایا ساتوں آسمان پار کر کے پہلے آسمان پر جب آپ پہنچے تو آدم علیہ السلام پھولوں کے ہار دوسرے آسمان پر پہنچے تو یحیع ذکر یعیسی ویلکم استقبالی اجماعت تیسرے آسمان پر پہنچے تو یوسف علیہ السلام چوتھے آسمان پر گئے تو ادریس علیہ السلام پانچمے آسمان پر گئے تو حارون علیہ السلام چھٹے آسمان پر گئے تو موسی علیہ السلام یہ سب استقبالی اجماعت تھی جیسے ابھی آپ لوگوں نے گیٹ پر کھڑی کے ہوئی تھی استقبالی اجماعت ساتمے آسمان پر پہنچے تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے آگے گئے تو صدرت المنتحہ کائنات کا بورڈر اینڈ آف دا یونیورس اینڈ آف دا یونیورس وہ جبریل کا ٹھیکان ہے وہاں جا کے جبریل کہنے کے یا رسول اللہ اس سے آگے میں اتنا بھی گیا تو جل کے راک ہو جاؤں گا اتنا بھی اوپر گیا یعنی میرے پاس آگے ویزا کوئی نہیں آپ جائیں آپ کا رب آپ کو لے جائیں آگے آپ کیسے گئے وہ اللہ جانتا یا اللہ کا رب جانتا یا اللہ کا نبی جانتا ہے تو اس کے بعد آپ نے اوپر کا سفر شروع کیا اور ارش کے دروازے کھلے پہلی دفعہ ارش کے دروازے کھل رہے ہیں اور اللہ کا ارش جھوم رہا ہے کہ آج کوئی آ رہا ہے اور وہ وجد میں ہے رکس میں ہے مستی میں ہے شوق میں ہے کوئی آ رہا ہے آپ کے قدم مبارک ارش کی سطح پر لگے اور ارش اور اللہ کے درمیان لا محدود پردے نور کے ہیں میرے اللہ نے سارے 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 پردے ہٹا کر فرمایا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ وبرکاتہو اے میرے محبوب نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے سبحانہ اللہ اور پھر آپ نے کہا اتحیاتو للہ والسلواتو والطیبات میرے رب میری جان میرا مال میرا سب کوش میرا بول سب تیرے لیے میری ہر بندگی تیرے لیے وہ جانی ہو مالی ہو زبانی ہو سب تیرے لیے اس پر اللہ نے خوش ہو کر کہا السلام علیک ایہاں نبی السلام علیکم نہیں صرف آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے علیکم میں تھا وہ تو آپ سب کو سب کو نہیں صرف آپ کو میرا اے میرے محبوب آپ کا رب صرف آپ کو یہ عزت دے رہا ہے کہ آپ کو آپ کا رب سلام پیش کرتا ہے آپ پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی برکت ہو پھر اپنے نبی پہ قربان جاؤ انہوں نے امت کو شامل کر لیا کہا اچھا یا اللہ وہ تو تیری شان بے نیازی ہے آپ نے مجھے اپنی رحمت سے نواز کر کہا السلام علیکہ پھر اب میں کہتا ہوں میری قبور کہلنا السلام علینا میرے وپر اور میری امت پر بھی تیرا السلام آجا ہے کیا نبی اللہ نے سبحان اللہ اب نے فوراً امت کو شامل کیا السلام علینا یا اللہ ہم سب پر ہم سب پر پوری امت پر تیرا سلام ہو پوری امت پر تیرا سلام ہو وہاں جو توفہ دیا بہت سی باتیں ہوئیں ایک حضیت سناتا ہوں پھر نماز کی بات کرتا ہوں آپ نے عرض کی یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل تھے اور موسیٰ آپ کے کلیم تھے اور داوود کے لیے لوہا نرم تھا سلمان کے لیے ہوا تابع تھی اور عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے مردے زندہ تھے فمازہ جعلت لی یا اللہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَا وَلَيْسَ قَدْ آتَائِتُكَ اَفْدَلَ مِن ذَلِكَ کُلِكَ میرے محبوب آپ کو وہ دیئے ہے جو کسی کو نہیں دیا بچھا یا اللہ وہ کیا ہے کہ وہ یہ ہے قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا جدہ نہیں ہو سکتا آپ کو میرا ساتھ مل گیا ہے آپ کو میرا قرب مل گیا ہے لا الہ الا اللہ آگے پڑھو اب یہ جدہ ہو سکتا ہے کوئی آتا ہے نا افیسر تو اس کا نام کی پلیڈ لگتی ہے نیم پلیڈ لگ جاتی ہے جب وہ سال دو سال تین سال بعد ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس کی نیم پلیڈ تبدیل ہو کے دوسری لگ جاتی یا اپنے دفتروں میں دیکھتے رہتے ہیں تو آدم سے لے کر موسیٰ تک یہی تھا ایک نبی آئے ان کے نام کی پلیڈ لگی وہ گئے تو اتر کے دوسرا آگیا تیسرا آگیا چوتھا آگیا جب ایک کم ایک لاکھ چوبیس ہزار ہوئے عیسیٰ لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ تو جب ان کو اللہ نے اٹھایا تو وہ پلیڈ اتر گئی اب آنا تھا محمد الرسول اللہ نے تو اللہ نے اعلان کر دیا اللہ ذکرتو اللہ ذکرتو معی اب یہ نیم پلیڈ نہیں ہٹ سکتی قیامت کا دھماکہ بھی اسے نہیں ہٹا سکتا اب آپ کا اور میرا نام ہمیشہ اکٹھا رہے جدہ نے پھر اللہ نے اور کیسے اکٹھا کیا وہ کتنی چیزوں کو اس میں مناسبت سے پیدا گئے اللہ کے لفظ میں کوئی نکتہ ہے بولو محمد میں کوئی نکتہ ہے احمد میں کوئی نکتہ ہے جن حرفوں پہ نکتہ آتا ہے باتا فاجین چیزال زاشین زواغین فے قوف نون یہ کمزور ہیں اور جن حرفوں پہ نکتہ نہیں آتا یہ پاورفل ہیں تو اللہ نے اپنے اپنے حبیب کے نام کے لیے وہ حرف لی ہے جو پاورفل ہیں کہ ان میں کوئی نکتہ کوئی نہیں ہے اس لئے اللہ کا اصل نام اللہ ہے خدا نہیں ہے ہمارے بردہ صغیر میں خدا چل گیا یہ کسی فارسی نے نام اپنی علم سے بتا ہے خدا اسے کہتے ہیں بچو جسے کسی نے نام بنایا ہو لیکن اللہ وہ نام ہے جو اس نے خود اپنا نام رکھا کہ میں اللہ ہوں ذالکم اللہ ربکم الحق اللہ لا الہ الا ہوں الف لامیم اللہ لا الہ الا ہوں هو اللہ اللذی لا الہ الا ہوں فَإِنْ تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِي اللہ لا الہ الا ہوں اللہ يبدو الخلق ثم يعوده اللہ اللذی رفع السماوات بغیر عمل انترونها قل هو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کف ون احر اس کی عادت ڈالو کہ خدا کی بجائے اللہ زبان سے نکلے تو اس میں نور زیادہ ہے اس میں نورانیت زیادہ ہے تو کوئی نکتہ نہیں تینوں پر اب دوسری مناسبت اللہ چار حرف الیف لام لام ہا محمد چار حرف میم ہا میم دال احمد چار حرف الیف ہا میم دال اللہ چار محمد چار احمد چار حرف یہ مناسبت سمجھ میں آئی اگلی مناسبت ان تینوں کو جمع کرو تو بارہ بنتا ہے اللہ کے چار حرف محمد کے چار آٹھ احمد کے چار بارہ جب اللہ نے کلمہ توحید جوڑا اور کلمہ رسالت میں سکھایا تو لا الہ اللہ کے بارہ حرف ہیں اور محمد اور رسول اللہ کے بھی بارہ حرف ہیں اللہ وہ آپ نے کہا میرے محبوب آپ کو میں نے پتہ کہہ دیا ہے کہ آمد تک آپ کا نام میرے نام کی ساتھ رہے وہاں پچاس نمازیں دیں میرے محبوب آپ کی امت کے مرد اور وقتوں کے لئے پچاس نمازیں اور میں قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رضا پر رضا بر قضا ایک دفعہ نہیں کہا اللہ یہ پچاس پڑھیں گے کیسے سواج پچاس کیسے پڑھیں گے پہلی امتوں پہ کتنی نمازیں فرض تھی دو فجر کی دو رکعات عصر کی دو رکعات میرے نبی اسی وقت آمین کہا اور واپس چل پڑے میں نے کہیں پڑھا نہیں لیکن مجھے لگتا ہے کہ موسیٰ کو اللہ نے خود ہی کھڑا کیا ہوگا کہ یہ میرا نبی پچاس لے کے جا رہا ہے مجھ سے کہا ہی نہیں میں کم کروں تو موسیٰ اسے میرے پاس واپس بھیج موسیٰ علیہ السلام خود کیسے کھڑے ہو سکتے تھے بہرحال چونکہ میرے ذہن کی بات ہے پڑھوی بات نہیں ہے تو میں اتنے دعوے سے نہیں کہہ سکتا آگے موسیٰ علیہ السلام کڑے تھے حضور کیسے رہی ملکات کب پچاس نمازیں ملیں کہہ کہ توبہ توبہ کون پڑے گا اللہ کے واسطے واپس جائیں تھوڑی کروا کے لیں تو آپ چھٹے آسمان پہ پہنچ چکے تھے صدرت المنتہہ سے چھٹا آسمان لاکھوں کروڑوں سال کا فاصلہ لیکن وہ یوں تیہ ہو رہا تھا واپس گئے یا اللہ کوئی تھوڑی کر لے خفف عن امتی تو اللہ کہت جلو ٹھیک ہے ہم نے پانچ ہی دینی ہے پہنچ آلیس ماف نہیں اللہ کہا پانچ ماف پہنچ آلیس لے کے واپس دیئے آگے پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے اچھوں کے اللہ کہنے بھی نے پھر نہیں کہا کہ تھوڑی کریں ہاں جی کتنی کیا ہوا کہ پانچ ماف ہو گئیں کہا نہیں یہ میں منت کرتا ہوں آپ واپس جائیں انہوں نے کوئی نہیں پڑھنی بہت زیادہ ہیں پھر واپس اللہ نے پھر چالیس اڑانے کی بجائے اللہ نے کہا اچھا پانچ ماف تو چالیس ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں ہاتھ جوڑے تو انہوں نے کہا اچھا پانچ ماف تو پینتیس ہو گئیں پھر موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ میرے نبی نے خود نہیں کہا سبحان اللہ آپ کی ایک دعا ہے اللہ ہمینی اسأل کر رضا بعد القضاء یا اللہ مجھے اپنی تقدیر پہ راضی کر دے جو تو کہے میں سر چھکا دوں اس کے ساتھ میرا کام ہی ہو تیرے آگے سر چھکا دیں پینتیس یا لسول اللہ نے کہا چلو پانچ اور کام تیس پھر واپس انہیں بھیجا پھر پانچ اور کام چلو میرے محبوب پچیس پھر واپس چلو میرے محبوب بیس پھر واپس میرے محبوب پندرہ پھر واپس میرے حبیب دس پھر واپس میرے حبیب پانچ پانچ پہ آگے اب پہنچے اب موسیٰ علیہ السلام کہنے کے اب کیا ہوا کا پانچ رہے گی کا کوئی نہیں پڑھنے اے سپیریئر دے لڑکے ہیں کوئی نہیں پڑھنے ہکی پڑھنے وہ یہاں تھا کہ جمعہ دی نماز باکہ ساری ہیں بکشوالے ہیں شیخ عبدالقضر جلانی محبوب سبحانی پیرانے پیر رحمت اللہ مراقبے میں تھے تو شیطان نورانی شکل میں آگئی میں تیرا رب تجھ سے بات کر رہا ہوں جا آج سے تیری سب نمازیں معاف تو وہ کوئی عام عالم تھوڑا ہی تھے پیرانے پیرانے انہوں نے مراقبے میں فرمایا کہ یہ تو رب نے اپنے نبی کو معاف نہ کی تو کوئی انہیں مجھے معاف کرنے والا تو شیطان ہی لگتا تو انہوں مخابش آ جاندہ تو اسی ڈھنڈورہ پٹوا دینا شکر ہے نمازان دی چھٹی ہو گئی کم بڑ گیا نمازان دی رب نے آ کے آخر دیتا ہے نمازان دی چھٹی یہ نہیں پتہ بھی شیطان آیا بیٹھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ پانچ بہت زیادہ ہیں نہیں پڑیں گے اب نے کہا موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے پانچ پانچ کم ہو رہی ہیں اب گیا اور یہ بھی معاف ہو گئی تو پھر میری امت اپنے اللہ سے رابطہ کیسے کرے گی میں نہیں جاتا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کہا یا رسول اللہ میری امت پہ دو نمازیں فرض تھیں فجر کی دو رکعات عاصر کی دو رکعات اور وہ بھی باجمات نہیں تھی باجمات ہمیں ملی ہے ہمیں ازان ملی ہمیں مسجد ملی ہمیں باجمات نماز ملی ہمیں نماز میں قرآن کی تلاوت ملی ہمیں نماز میں رکوع ملا پہلی امتوں کی ازان کوئی نہیں مسجد کوئی نہیں تلاوت کوئی نہیں نماز کے اندر رکوع کوئی نہیں قیام سے سیدھا سجدہ اور کھڑے ہو کر تسلی پڑھو تلاوت کوئی نہیں چون وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے اور ہمیں اللہ نے یہ دولت دی ہے کہ ہمارا سات سال کے بچے سے لے کر ستر سال کا بڑھا حافظ قرآن ہو جاتے ہیں میرے پڑوس میں ایک بچی پانچ بچوں کی ماں چالیس سال عمر پانچ بچوں کو لے کر اس نے دو دو ستریں یاد کرنا شروع کی اس نے دس سال میں سارا قرآن یاد کر لی بچوں کی خدمت خامن کی خدمت سات سسر کی خدمت اپنی خدمت اور اس کے ساتھ دس وہ لگی رہی دس سال میں قرآن یاد سارا کر لی اور اس کا اُلڑت بھی بتاؤں میرے مدرسے میں میرے ایک شاگر تھا سلیمان نام آج کل امریکہ میں ہوتا ہے وہاں مدرسہ چلا رہا ہے تو رمضان آ گیا تو کوئی حافظ نہیں تھا انہیں کہا استاد جی میں سناؤں گا صبح بیٹھتا اور شام تک ایک سپارہ یاد کرتا اور عشاء میں ترابی میں سنا دیتا اس نے تیس دن میں سارا قرآن یاد کر لی صرف تیس دن میں یہ میں آپ کو کہیں کی نہیں سنا رہا کیونکہ میرے مدرسے کا کس سیزی میں آپ کو سنا رہا ہوں پورے دعوے کے زیادہ اور اس بچے نے صرف تیس دن میں قرآن یاد کر کے صبح سے شام تک یاد کرتا اور شام کو ترابی میں سنا دیتا اور ایسا بھی نہیں کہ کبھی ادھر جا رہا کبھی ادھر جا رہا فر 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 پورا یاد کر کے سنا جا تو ہمیں نماز بڑی خوبصورت ملے تو موسیٰ علیہ السلام کہنے گے یا رسول اللہ میری امت نے دو نہیں پڑی تھی یہ آپ کی امت پانچ کیسے پڑے آپ نے کہا نہیں موسیٰ اب مجھے شرم آتی ہے تو نماز کو اتنی اہمیت کے ساتھ میرے اللہ نے قرآن میں میرے نبی نے زندگی میں صحابہ نے میرے نبی کے نواسنِ کربلا میں مثال قائم کر دی کہ دنیا ادھر کے ادھر ہو جائے جسم کی بوٹیاں ادھر جائیں پر سجدہ نہیں چھوٹ سکتا روزے میں ہے مسافروں بعد میں رکھ لو بیماروں بعد میں رکھ لو نماز میں کوئی معاشی نہیں ہج میں گنجائش ہے آج فرض ہوا ہے موت سے پہلے پہلے ادا کر زکاة میں گنجائش ہے آج فرض ہوئی ہے اگلے سال کی بائیس اکتوبر تک جب چاہو دے دو لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے آ گیا عین الڑائی میں اگر وقت نماز قبل روحو کہ کھڑی ہو گئی کوئی نہیں چاہتا نماز کی تاخیر کوئی نہیں نماز پڑھنی پڑے یہ ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اللہ سے جوڑتی ہے اللہ سے جوڑتی ہے